پنجہ دست کبیر کا سر پر عرص امانے بادسہ نو سیروان سے آنے بھئے سلطان نو سیروان کے راجہ سے پھر سلطان ادھم بن گئے ٹھارا لاکھ تُرادیا اور سولہ سینس حرمبے ستگرو ملے سکار میں ہیں مارا بان اسمبے اجب نویلی پدمنی اجب نویلہ بھوگے اور دیکھو اجب سلطان بھئی کسے لینیا یوگ گگن منڈل سے اوترے وہ ساہب پورس کبیر گگن منڈل سے اوترے ست لوگ سے آئے اور چولہ دھریا خواسکا اور توڑے جم جنجیری اب کیا ہے تھوڑا سا پہلے موکھی بتاؤں گا جب یہ گناہ اچھا سمجھمائے گا پرماتمہ نے کیا کیا ایک اونٹوں والوں کا روپ بنایا جیسے کاروان ہوتے ہیں پہلے لمبے سفر پر چلتے تھے ریگستان کے اندر بہت لمبا کاروان چلتا تھا اس میں اونٹ رکھا کرتے تھے انہی پر چلتے تھے اپنا سارا سمان لائد کے ایک ایسے اونٹوں والے کاروان کی طرح وہ ویس بھوسہ بنا کے راجہ کے محل کے جو اس کا اپنا ریزیڈنس تھا اس کے اچھت پہ چٹ گے لٹھی لے کے بڑی سی پگڑی لمبی لمبے جھوٹے جیسے راجہ ستھانی پہ رہا گرہے ہیں پرانے سمیں میں اور لٹھے اوپر چھت پہ رات نے لٹھ مارے نو اوپر خوب آواز کر رہے نو کھٹ آئے کھٹ آئے کھٹ آئے کھٹ اب راجہ کے محل پچڑی ابھی سور نہیں کر سکتی ایک دم نندرہ بھنگ ہوئی سبھی کو اس نے للکا رہا کہ تم کون ہو کیا کر رہے ہو اوپر کیا ہو رہا ہے تم نے دیکھا نہیں پکڑ کے لائے اس کمبخت کو کون ہے جو سور کر رہا ہے اب پکڑ کے لائے اوپر سے ایک گرامین ساہی وقتی اور سامنا کھڑیا تو راجہ نے سوچے یہ کوئی اندان پڑے مچڑ گیا اوپر اس نے پوچھا بھی کون ہے تم یہاں کیا کر رہا تھا کیسے آ گیا تم تو پرماتمہ نے کہا کہ بھائی میرا اونٹ گم ہو گیا بھائی اور میں کھوزتا کھوزتا تیری چھت پسڑ گیا اونٹ کھوزتا تیری چھت پہ راجہ نے سوچا سسبت بھولا بھالا وقتی ہے کہنے لگیا دیکھو بھلے آدمی ارے اونٹ کبھی چھت پر ہو سکتا ہے تیری اکل ماری گئی ہے پرماتمہ بھولیا کہ جیسے چھت اونٹ پر نہیں ہو سکتا وہاں مل ہی نہیں سکتا چڑ ہی نہیں سکتا کوئیٹ ایم پوسیبل اسی پرکار ان سنتوں کو ستا کر اور یہ بھکوات کر کے تو بھکوان نہیں پا سکتا اتنا کوئیٹ ایم پوسیبل یوں کہہ کر انتر جھان ہو گیا ایدرس ہو گئے سامنے سے اب راجہ کو لگے چکرانے اپنے اتنا سامنے ایسی گھٹنا گھٹ جیا تو چکر آج آدمی نے اس نے سوچا کوئی پھرستہ تھا یا یہ کیبلہ تھی اودھر سے پرماتمہ وہاں پہنچ گئے جیل میں جاں اس کے بچے تین سو ساٹھ چکی پیس رہے تھے اب وہاں جا کر کے ان پہرے داروں سے کہا پولیس والوں سے کہ بھائی میری بھی سزا کر دی تمہارے راجہ نے وہ بولے تو اچھا بھلا آدمی آپ پہ آ گیا کہاں پہ آ گیا میں تو بھائی راجہ چڑر لگ گیا لٹھی کا بیٹھندر وہ بٹھا دیا اور کہا یہ چکی پکڑ ہے تو پرماتمہ کھڑے ہو گئے کہنے لگے بھائی دیکھو ایک کام کریں گے چاہے تو چکی چلوا لو اور چاہے اس میں تم کنک ڈال لو ایک کام تم کرو گے کام کریں گے اور سب کو کہہ دیا بند کر دیو بھائی اب سینکان سوچی گیا چکی چکی کاری ہے اس نے سٹرائی کروا دی پولیس والوں سے سوچی گلیا نسید دیکھ رہا ہے یہاں جے پہلے دو گنٹے چار گنٹے چکی چلواتے تھے سارا دن چلوائیں گے کہاں کہ ہم کنک ڈال لیں گے تم چکی چلاو پرماتمہ مولے ٹھیک ہے پوزیشن پکڑو آپ آو سارے تیار ہو جاو کنک لے لے گا اکا اچھا ہو گے تیار پرماتمہ ایک سوٹی لے رہتے ڈنڈی شی اپنی چکی کے اس ڈنڈے کا لگا دی اکچل بچہ پیش دین کٹا تو وہ ساری چکی تین سو ساٹھ کی تین سو ساٹھ کھکا ٹھا دیا جیسے بجلی والی چاہ لیا گ رہے ہیں اب ان سبھی جو سادو سندھ تھے نوزہ نک لیو آنکھیں بند کرو آنکھیں بند کری اور کھولو آنکھیں کھولی تو جنگل میں کھڑے ہیں پرماتمہ بولے بھاگ جاؤ اس بودی برشت کی سیما چھوڑ گئے وہ دک گئے کتی ڈانکھ ٹھوکتے سیما پار کر کے ڈٹے بابا جی تو تو یہاں یہ بندی چھوڑ بھی کہلاتے ہیں یہ اس ٹائپ کے بھی بندی چھوڑ ہیں اور اصلی بندی چھوڑ یہ ایسے ہیں امر کروں ست لوگ پٹھاؤں اور تات بندی چھوڑ کھاؤں یہ چھوٹے موٹے یہاں کے بندھنتے تو ان کے لئے معمولی سی باتیں ہیں اصلی بندھنتوں ہم کال کے قید میں بند ہیں اس سے بھی چھوٹوائیں گے امر کریں گے ادھر سے رازہ چنٹت ہوگے بے ہونس ہوگے تو کجی مولا بلائے انہوں نے ساری کہانی کا جب پتا چلا تو انہوں نے کہا کوئی پھریشتہ تھا یا کوئی پتر بھوت پریت تھا اب اس کا طبیز بنا کے بند دیا گلے میں کہ اب کچھ نہیں ہوگا اب ایسے ایسے ساری جیل کھالی ہوگی رازہ کو پتا چلا تو رازہ وہاں پہنچا بھئی کارن کیا ہوا کہ ایسے ایسے ایک سنت آیا تھا اور وہ انہوں نے کہہ رہا تھا کہ رازہ نے سجا کر دی آپ کی یہاں آیا ہوگا تھا میرے پاس بھی آیا تھا تو وہ رازہ نے ان کو بخش دیا کہ وہ کوئی عام اور چیز تھی بھائی دھارا کوئی دوست نہیں نہیں تو وہ رازہ ان کو سزا دیتا تو کچھ دنوں کے بعد نورمل سا ہویا رازہ پرماتمہ پھر پہنچے ایک جوٹے پہ بیٹھ کے بہنسے پہ اور رازہ کے سامنے جا کھڑے ہوئے رازہ اربسین نہیں کھڑے اس کے دربار میں ریزیڈنس علیکہ ہوتا ہے رازہ کا اور کاریالے الگ تھا کاریالے ہم پہنچ گئے وہاں تو عام جنتہ جا سکا انہیں پھریاد کرنے کے لئے اب جوٹے پہ بیٹھے پرماتمہ رازہ بولا بھائی یوں کیسے آگیا جوٹے سمیتھ بھائی جی پوچھیں کہاں بھی کیا بات ہے کہ ابھی میں رازہ سے ملنا چاہتا ہوں رازہ کو یہ بتانا چاہتا ہوں بھگوان کون ہے تو رازہ کو پتا چلا کہا کہ بلاؤ بھائی بہنسے سمیتھ آگئے پرماتمہ تو رازہ نے کہا کہ بھی کیسے آئے کہ آپ کے پرسنوں کا اُتر دینے آیا ہوں آپ نے سادو سنتوں کو بلا رکھا ہے کہ بھگوان بتاؤ کیسا کون ہے کہ بتاؤ کون ہے کہ جوٹے پوچھ لے بیسہ رام بتا بھگوان کون ہے جب بیسہ بولتا ہے ابراہم یہ میرے اوپر بیٹھا ایک خدا ہے اللہ اکبر ہے یہ یہ بھگوان ہے نیوکہ گنتر جان ہوگے دونوں اب رازہ پھر چت گیا بے ہوں سو گیا چکر کھا کے گر گیا پھر مولو بھی بلائے انہوں نے بائیں بازو پہ تبیس بائیں دیا دوسرے نے اب کچھ نہیں ہوگا اب کچھ دنوں کے بعد وہ نورمل سا ہوا رازہ پرماتمہ چلے گئے ایک یاتری کا روپ بنا کے پہلے سفر کرتے تھے یاتری تو راتری میں کہیں رکھتے تھے تو دھرمسالہ میں رکھا کرتے سرائے میں شرپے اپنا گھٹڑی لے جاتے تھے تھوڑا خان کا بھی اس میں ہوتا تھا کپڑے ہوتے تھے رستے کے نان دونے کے لئے چھوٹی سی پوٹڑی ہوا کاکھ میں دے رکھی رازہ کے ریزیڈنس میں پہنچ گئے سیام کے سمیں رازہ بیٹھا کچھ نوکر کھڑے رانیاں بیٹھی اب اندر کتی نکٹ پہنچ گئے جب رازہ نے پوچھا بھئے یہ کیسے آیا گرامین یہاں پر پوچھو اس سے اب بھی کیسے آیا اتنے مالک اس کے نکٹ پہنچ گئے رازہ نے کہا یہاں کیسے آیا آپ کہیں لگے جی میں رستے چلتا وقتی ہوں یاتری ہوں اور میں نے آگے جانا ہے سیام ہوگی میں آپ کی سرائے میں آپ کی دھرمسالہ میں ایک رات کاٹنا چاہتا ہوں اس کا قرآہ بتا دی اور ایک کمرہ بتا دی اب رازہ کہنے لگے بولے آدمی آپ نے یہ سرائے دکھائی دیتی ہے یہ رازہ کا محل ہے میں رازہ ہوں یہ دھرمسالہ نہیں دھرمسالہ کئی اور ہے وہاں جاؤ تب پرماتمہ نے کہا کہ آپ سے پہلے اس میں کون تھا کہ میرے یعنی دادے پڑے دادے رہے ونسج رہے تو وہ کہاں گئی بھائی کہ وہ تو اللہ خدا کو پیارے ہوئے تو آپ کتنے جن رہو گے اس میں آپ کیا اس میں صدا رہو گے اب جب اپنی مرتو کا نمبر آونا جب گی اوپن دیا نیسان کی تو انہوں نے کہا میں بھی مروں گا تو پھر اس نے تو محل سمجھے اب مور خادمی یہ ترے باپ دادا پڑ پڑ پی یہ بھی رہے سرا میں گئی دی تو ایسے ہی تو چل جائی اس لئے میں نے ترہیو محل سرا بتائی نیو کہا کہ پھر انتر جان ہو گئے اب وہ پھر چکر کھا گیا دوسری بات جو کا بند ہوا دیا تبی مولویہ سے اگب ٹھیک رہے گا اب کچھ دن بعد راجہ نورمل سا ہوا وہ مایا کی بھانگ پھر چڑھن لگی اتنا پھر پہنچ گئے راجہ کا ایک نو لکھا باغ تھا جس کے اندر بہت لمبا ستر ہوتا ہے اور نو لاکھ ٹائپ کے بڑیا بڑیا اس کے پیڑ پودے اور پھول لگائے جاتے ہیں اس میں دن میں بھی سرام کرتا تھا دو چار گھنٹے اور وہاں باندیوں کی ڈوٹی لگائے جاتی سی نوکرانی ان کی بیٹ کو سیٹ کر کے آتے تھے بچھاتے تھے جھاڑ جوڑ کے اور آس پاس پھول کے گلدستے لگائے کرتی تھے اور باندیوں کی ڈریس الگ ہوتی ہے جیسے نوکروں کی پیونوں کی کھکھی ڈریس ہوتی ہے ایسے ہوتی تھی ایک دن پر ماتنہ سوئم گئے داسی روح بنا کے باندی روح بنا کے اور ابراہیم سلطان کی باغ میں سیج یعنی بیڈ لگایا چاروں طرف گلدستے لگا کے اور لیٹ گئے اس سوئم سو گئے اب راج جا گیا اس نے ماتھا ٹھنکیا کہ ایک باندی کی حیمت اور میری بیڈ پر سونے کی اس کا دماغ خراب ہو گیا ایک ہنٹر ہوتا تھا ہنٹر رکھتے تھے کوڑا اگر گھوڑے کا مار دے تو گھوڑا گر جا اتنا تکڑا آدمی تھا وہ ابراہیم سلطان اتنا طاقت ورادمی تھا اور پرماتنہ کے لیٹے لیٹے اس نے برسے مار کر پٹھائے پٹھ پٹھائے پٹھ تین مارے اور تینوں کے نیارے نیارے نیسان شریف پہ ہو گئے اور ماتنہ کی دے ہی پہ اب پھر کھڑے ہوئے مالک باندی روح میں ایک بار تو تھوڑا سا آئے مر گیا آئے سے مر گئی انہوں کہا اور پھر کھڑا ہو گا جب دیکھا وہ دلیلہ کر رہے تھے اور ہستے ہستے لوٹ پوٹ ہو گئے اوہ سے ابراہ جا کی سمجھتا آدھے سے زیادہ تو وہاں سمہ دان ہو گیا کہ یہ کوئی بات اور ہے اس کوڑا لگنے کے بعد اور تحسے اس نے وضو پکڑ لی اور ماتنہ کی گن لگا باندی تو ہسی کیوں کریں کس لیے ہنسری ہے تو کہ میں اس لیے ہنسری ہوں کہ اس تری گنڈی سیج پہ بیڈ پہ میں تو ایک گڑی لوٹی تھی اور اسی نکمی یہ بیڈ ہے جس کو مجھے تین کورنوں کی سزا ملی میں نیو ہنسوں ہوں بیٹا تیرے ساتھ کے بیتے گی تو تا ڈیلی سوتا ہے اس پہ میں یہ ہنسری ہوں کہ تیرہ کے حال ہوگا تیری اس دین عوستہ کو دیکھ رہی ہوں میں اتنا کہا کہ انتر جان ہوگے ہاتھ چھٹا گے دو گھنٹے بے ہنسرا رہا جب دو گھنٹے اب اس کے کافی دن کے بعد رانیوں نے سوچا منتری منتریوں نے سب صلاح کری کہ اس کو ہم باہر لے جاتے ہیں زنگل میں اپتے دس دن کے لیے باہر رہیں گے شکار کریں گے اس کا من سیٹ ہو جائے گا کام کاج میں لگ جائے گا یہ تو اداس رہنے لگے کہیں گھر نہ چاگ دیں اس چکر میں رانی بھی درد ہوگی اور منتری بھی چوکش ہوگی جنگل میں لے گئے وہاں جا کر پڑاولا دیا اور صبح تلے کر دو پہر ہوگی شکار کرنے کے لیے گئے تھے سینک بھی اس کے ساتھ اور وہ بھی راجہ بھی کوئی بھی جانور نہیں ملا تو دو پہر کے آس پاس اس کو ایک مرگ دکھائی دیا آتا ہوا راجہ نے سب سے سینکوں سے بول دیا کہ جس کے پاس سے یہ مرگ چلا گیا اس کی خیر نہیں ہے کیونکہ راجہ بگر سکار کے واپس آتا ہوں انہیں بیجتی مانیا کریں تو پرماتمہ نے ایسا دیا کری وہ دلیلہ تھی وہ مرگ اس راجہ کے گوڑے کے نیچے کے نکل گیا راجہ سرمندہ ہو کر اس کے پیچھے واگ لیا کہ اس کو میں ہی پکڑوں گا اتنی دور چلا گیا وہاں جا کے ٹیڈا ہو کر نتر جان ہو گیا اور اپنے پڑاؤ سے بہت دور چلا گیا جہاں ان کی روٹی پانی تھا وہاں آس پاس کوئی جل نہیں اس کو بوکھ بھی لگائی اور پیاس بھی گھوڑے کو بھی اور اس کو بھی ایسی ستھی تھی آگی اس راجہ کی اور گھوڑے کی اگر دس منٹ بیس منٹ جل نہ ملے تو دونوں مرے ہیں اب جب یہ آتما اس ستھی تھی ماتی ہے راجہ تھا جب تب پرلے منتے ہیں اللہ اکبر کرے تھا جب آتما سے پکارہ جیسے مرتے ہوئے بھگوان یاد کرتے ہیں اللہ اکبر تھے یہی ہے اللہ کبیر سب کا مالک سب کا باپ اور سب کا جو رحمت والا پہنچوں گا چند ایک میں جن اپنے کے حیث جب اس نے ایسا کریا کہ سچ مجیبھی مریں گے دونوں پر ماتما نے تھوڑی سی دوری پہ ایک سندر بگیچہ بنایا جس میں پھل ہروٹ سیب سنترے کجو اور لد پد کر دیئے ایک سندر شرور بنایا جل اور اس میں ایک جھوپڑی رچ دی جیسے ساتھ دوگنے دنوں تو رہ رہا ہو اور اس کے تین کتے بیلوں سے باندھ رہا کے کھوٹے گائے 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 اور ادھر سے ابراہیم سلطان روتا ہوا آگے کوئی کھس رکنوں دیکھ رہا تھا سامنے دیکھا جل تو کھسی ہوئی گھوڑے کو پانی پلایا آپ پیا پھر پھل فروٹ کھائے پھر دیکھے ہیں تو ماتمہ بیٹھے ہیں اس نے وہاں پھجب چھک لیا پیٹ بڑھ گیا جان بچگی پھر بکواد بھاویں اس نے سوچا کہ بابا جی تین کتے لے رہا ہے بڑی آئے ہیں تو ایلی سحسن سے اور ان میں سے دو لے چلتا ہوں کیا کرے گا بابا یہاں پر اب پرماتمہ کے پاس آکر کہن لگے کہ جندہ ان تین کتوں کا کیا کرے گا تو پرماتمہ بولے بیٹھ جا بتاؤں گا وہ بیٹھ گیا اور ان کے سامنے کچو کسمس کے علوے بنا کے اور پتوں پر رکھ کے اور ان سے اتنی دور پر رکھ رکھے وہ کوشس کر رہے ہیں بیلوں سمیت وہاں تک مو پہنچانے کا پنجے پہنچانے کے پہنچنی رہے اور بوکھے مرے اور پھر ان کا ایک خالی بیل اور لے رہے تھے کتے وان دنگی وہاں رکھی تھی ساتھ میں اور ادھر سے پرماتمہ ایک سوٹی لے رہے تھے ان کے ڈنڈا مار رہے تھے تو راجہ نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو ان کو کھانا کیوں نہیں کھانے دیتے اور ان میں سے دو کتے مجھے دے تو آپ کیا کرو گے پرماتمہ بولے یہ کتے ایسے دینے کے نہیں یہ وی آئی ڈی ہے ویری ایمپورٹنڈ ڈوگ ہیں یہ ایک وہ کیسے کہ ایک بلک بکھارے کا سیر کا جو براجہ ہے نا یہ تا اس کا دادہ ہے پتا جی ہے یہ اس کا دادہ ہے یہ اس کا تیسرا دادہ ہے ان ارامجادوں کو میں کہا کرتا بگتی کر لیو اور میں بہت ملا ان سے ان کا سبودھیمہ آئی کونیا اور اب ان کو علوہ چاہیے اب کھواؤں گا ان کو علوہ اور یہ ایک کھالی بیل لے رہا ہوں اب جو راجہ بیٹھا گدی پہ وہ کتا بنے گا اس نے اس کا بان دھویا بیٹا اس کا پشینیا آگے ہوئے 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 اب چرنوں میں گر گیا اور مر گیا کتی یہ تو ناس ہوگا دیکھ بابا دادہ بابا سارے بندے بیٹھے چرنوں میں گر گیا رو عبریت رہ بکش دو بابا بکش دو مہراد بکش دو مجے اور تھوڑی دیر کے بعد رو رہا کھوڑیا کچھ بھی کونی کالر مہ پڑیا کتی ریت میں نہ وہاں بگیچہ نہ بابا جی نہ کچھ دے نہ جل نہ سروار کچھ بھی نہیں اور گھوڑے کے پیر گیلے پیٹ بھر ریا سپنا کی اکرمان اب رکنا تھا دس دن اس سے دن واپس ہو لیا سارے لنگر بولیا نیجا اس کا مو بند ہو گیا اب پھر آکے بیٹھ گیا کتی گم سم رانیوں نے پھر بلایا کوئی جنتر منتر کرنیا ایک بڑے سے حال کے اندر مکھے مکھے رانیا وزیر کھڑے سب سمجھا رہے رانیا بھی کہہ رہی جی آپ تو ایسے ہی گھبرا جاتے ہو یہ تو ایسے ہوتا رہتا ہے پھلانا ہے یہ کچھ نہیں ہوتا یہ تو ایسے ہوا ہوتی ہے اس کا من بدلنے کی چیشٹہ کر رہے تھے کال کے آدھار سے اتنے میں کتہ آیا اس کے شر میں کیڑے پڑے ہوئے تھے اور آکے ابراہیم سلطان کے سامنے کھڑا ہوگا کہ ابراہیم سن لے کان کھول گئے کتہ بولے اور سب دیکھنے لگے کیا ہوگیا وہی کتہ بولے کہنے لگے میں پھلانے دیس کا راجہ تھا نگری کا یاد ہے تیرے اور میرا ایسے ایسے ان کے ساتھ یوں دعا تھا میں نے اتنے جیو مارے تھے اور اب جتنے وہ سینک من مارے اور مروائے تھے یہ دیکھ یوں ملیا میرے کو ترے پتہ میر ہو رہی ہے بھگوان کی کچھ سوچ لے انہوں کو کرکھین دے ہی گیا باز گیا کتہ انتر جان ہوا اب راجہ بولا کہ تم تو انہوں کو تھے کہ آپ ایسے ہی کر رہے ہو ترے سامنے ہو رہا ہے تو انہ سب کو باہر نکال دیا گیٹ آؤٹ اندر سے کنڈی لا دی رات کے سمیں محل کے پیچھے سے رشتہ باندھ گئے سب کچھ تیاغ گئے اور کالا مو کر لیا ایک سال لپیٹ لیا ایسے الفی لالی گائٹ مار کر چل پڑا رات کے رات نے پندرہ بیس کلومیٹر کھینچ دی اب بھوک لگی بھگت نے کیونکہ رازہ تھا پیدل تک چلیا نہیں تھا گزب کی بھوک لگی آگے مالک نے کیا رچ نہ رچی ایک مالن بیر بیچ رہی تھی دل رستے میں اپنے باغ کے باہر سامنے بیٹھ کے تو رازہ نے کہا کہ مالن بیر دے دے مالن بولی بھائی ایک آنے کا شیر جوں گی بھولا ٹھیک ہے ایک شیر طول دے اس نے شیر طول دیا کلا پیسے اگمائی پیسے تہینی میرے پاس ہے یہ جوٹی ایک جوٹی اتنا رہیس رچ مین تھا وہ ایک جوٹی سوالاک روپے کی آج کی اس میں کی قیمت سوالاک روپے ہیرے پنے جو جڑ ریکھے تب 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 نیرے پاس ہے کیوں گا یہ جوٹی لے لے جے دونوں لے لے اور سیر بیر دے دے مالی بھائی 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 یہ تانا دے دینا جوٹی در دے ہم دونوں رکھ دی زوٹے اور بھوکھا مرتا کیا نہیں کرتا اب کہتے ہیں یہ جب تک بکوات بھاو ہے جب تک اس کا پیٹ سمیے ببر جا یہاں ایک بدہرن دیتے ہیں غریب داد صاحب جی بتاتے ہیں کہ ایک سمیں اتنا اکال گر گیا بھارت برس میں کہ ہاں ہاں کارباچگی اور راجہ لوگوں کو بھی روٹی تک نہیں ملی مانگتے پھرا کرتے کہتے ہیں سہزادے مانگت پھر ہیں وہ دلی کے عمراء اور جن روٹی پائی نہیں جو کھاتے نان پلا تو جب سمسیہ آتی ہے جیو پر جب اکل ٹھکا نہ آیا اس کی تو کہنے لگا ٹھیک آپ یہ رکھ لو اور مجھے بیر دے جو اب کیا کیا جب بیر تولن لگی وا مالن ایک بیر زمین پر گر گیا اور سیس گال دیا اس کی جوڑی میں ابراہیم کہ اب اس ایک بیر کا اوپر مالن تک ہے میرا اس نے آتھ گالیا اور ابراہیم کہ میرا وہ دونوں اس پل اس بیر پل لڑے اب وہاں پرماتمہ ایک دم آپ نے روپ میں آئے اور اس کا ایک درہ تھپڑے نے وہ بولا گدے تو کی رات چھوڑ کھایا ایک بیر پل لڑے دائی داک کی جوٹی گیر دی ہر ایک بیر پل جوٹم جوٹا کھاک چھوٹے تلے راج پکے چا تانمان میں نیوکی نہیں ہے جا مرے پاپس اپنے گر میں رہلے کان پکڑ لیے کہتے ڈائی لاک کی پانوڑی اور ایک پیسے کا بیر اور دیکھ ادم سلطان نے کیسی ڈالی میر تب پرماتمہ نے کہا پھر کیوں دکے کھاتا پھر تو نے چھوڑیا کیا ہے آتا گیا تو سب کچھ تیگی بن کر لڑا ہی پھر نیوکی نے ایک بیر پہ لڑ رہا ہے وہاں راج پہ لڑتے تھے پھر اس نے کان پکڑ لیے پرماتمہ بولے بھائی دیکھ اب میں تجھے اس سے نیارہ کرنا چاہتا تھا جس ڈنگے میں جس دل دل میں تو پھسا پڑا تھا گیاں سمجھایا کھو بری طرح کئی دن اور پھر کہا بیٹا اب جا بے سک اب راج بھی کر لے پر نیک نیتی سے کرنا آتما مد دکھانا اور بکتی بھی کر لے وہاں نہیں یہاں گیاں آدو داتا نرک سے مشکل سے نکلکایا ہوں آب بکتی نہیں اپاوگی آج اسی ستھی تھی ہے بچے سینے ہو رہے ہیں اپنے آپ سمالیں گے تو اس پرکار اس ابراہیم سلطان عدم کو پرماتمان اس دل دل سے نکالا ہم مانگے یا دل دل کہ گھنہ دن دے داتا دو کو اٹھی بنوا دے بھی داتا پرماتمان کہیں بتا اب آپ نے سفر چلنا ہے بکتی کا بکتی مارک پر گھر پہنچنا ہے تو آپ یاتری ہو اور یاتری کے گھر میں چاہے کتنا دھن پڑیا ہو وہ کیول آوسک وسطو لے کر سفر کر سکتا ہے جہاں سارے گھر نے شرپہ درکہ چالے گا تو دوست قدم نہیں چل سکتا ہو تو اس پرکار ہم نے اس پرماتمہ کے سفر پر چلنے کے لیے سنسارک پرمپراؤں اور یہ سب کچھ تیاغک ہے الکیشی ہو کر چلیں گے تب ہی ہم آچھی سپیڈ کھینچیں گے اب کیا بتاتے ہیں پرماتمہ اب پرماتمہ گریب دا صاحب جی کو بتا رہے ہیں ہم کاروان ہو آئے میلوں پہ اونٹ بتائے بولے بعد سہا سلطانہ تم رہتے کہاں دیوانہ دج کاسد گون کی آرے وہ ڈیرہ محل سرالی آرے دج کاسد یعنی یاتری بن کر گئے اور راجہ کے محل کو ڈیرے کو میں نے سرابتایا جب ہم محل سرائے بتائی سلطانی کو تیاور آئی چکر کاٹ گیا شر گھومے گا اس کا جب راضہ کو میں نے یہ بتایا کہ یہ تری باپ دادا پڑ پڑ پیڈی یہ بھی رہے اسی سرامہ گی ایسے ہی تُو اٹھ چل جائی اس لئے میں نے تری یہ محل سرابتائی تو کہتے ہیں تب سلطان ادم کو چکر آیا تھا اس بات نے سنکے ہیں پناتماوں پچھلے پنکرمی پرانیاں کا یہ بات جلدی اثر کرتی ہے اب آپ سے پنکرمی پرانی آپ نے تھوڑا سا گان سنیا اور کھچکا آئے گئے تو ایسے اس کے ساتھ بن رہا تھا کہ سچمچ یہ بات تو ساری سچی رہے ظلم ہو گئے تو سب چلے جاتے ہیں جب ہم محل سرائے بتائی سلطان کو دعور آئی ارے تیرے باپ دادا پڑ پی ڈی یہ بسے سرام گی دی ایسے ہی تُو چل جائی یوں ہم محل سرائے بتائی اٹھے پادسہہ سلطانہ وہاں کاسد گیب چھپانہ جبادسہہ اٹھے ارترنام پڑھنے لگے پرماتما انتردان ہوگے اس یاتری روپ میں تیجے باندی ہو سیج بچھائی تنتین کو رڈے کھائی تیجے باندی ہو سیج بچھائی تنتین کو رڈے کھائی تب آیا انحد ہانسا سلطانی گہے خواسا میں ایک گڑی سے جان سوئی تات میرا یہ حال ہوئی جو سو دوس اور راتا ان کا کے حال ودا تا اب پرماتما انتردان ہو سیج باندی روپ میں سو رہے تھے اس نے کو رڈے ہمارے تین تن پہ ہے تب پرماتما نے کہا تھا میں ایک گڑی سے جان سوئی تا تو میرا یہ حال ہوئی اور دوسو دوس اور راتا ان کا کے حال ودا تا میں نوہ سرے ہوں تب گہے بھی بہے خواسا سلطانی ہوئے اداسا یو کون چھلاوا بھائی یا کا کچھ بھید نہ پائی چوتھے جوگی ہم بھائے جندہ جندہ ماتما بن کر ہم جنگل میں بیٹھے چوتھے جوگی بھائے ہم جندہ لین تین کتے گل پھندا دن ہم سانکل ڈاری سلطانی چلے بگ باری بولے بادسہ سلطان کہاں سے آئے جند دیوان جنگل میں بیٹھے کے کتے بنا کے سرور وغیرہ جوہڑی تو بادسہ سلطان کہتے تو کہاں سے آیا جند یہ تین کتے کیا کیجے ان میں سے دو ہم کو دیجے ارے یہ تیرے باپ دادا ہے بھائی ان بڑی بد پھیل کمائی یوں لو لنگر سیس لگائی تب کتوں دھوم مچائی ارے تیرے باپ دادا ہے بھائی ان بھی بڑی بد پھیل کمائی ارے تیرے باپ دادا پڑ پیڑھی تو سمجھے کیوں نہ گی دی اب توں تکت بیٹھ کر بھولی تیرہ من چڑھنے کو سولی اب توں راجہ بنکش سنگ آسن پر بیٹھ کیا بھول گیا بھگوان کا تیرا فاسی لگائے گی کتا بنے گا توں اگلے جنم میں جوگی جندہ گیب بھائیارے ہم نہ کچھ بھید لہارے بولے بعد سہا سلطان جا کھڑے امیر دیوانا یہ چار چری تر بھیتے ہم نہ کچھ بھید نہ لیتے تب لگے جان کے بانا چھوڑی بھگم مال کھزانا موسیقی 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 موسیقی